وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانہ پاک ہے رب کا تیرا رب رب العزت وہ عزت والا رب پاک ہے تیرا عزت والا رب شرک سے پاک ہے ہر گندگی سے پاک ہے جھوپ سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے خود اللہ تعالیٰ اپنی تعریف قرآن میں اس طرح فرمایا کہ اللہ پاک ہے پھر اشارت فرمایا وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ سلام ہو رسولوں پر اللہ فرمارا رسولوں پر سلام سلام اللہ سب سے بڑا نبی کو رسول کو سلام فرماتا ہے قرآن میں ملیچ ہوتا نبی کے سلام سے انکار کرتا ہے اب بولو اللہ کی بات مانو گے یہ قرآن ہے پیارے اے اہلِ حدیثوں یہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہو قرآن اگر حدیث بیان کرتا تو تم کہتے ہیں ضعیف حدیث ہم نہیں مانتے ہیں اب قرآن کے بارے میں کیا کہو گے قرآن کی آیت ضعیف ہے مان اللہ ضعیف آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے سلام علی المرسلین اور اتھاو قرآن کے پارے کہیں اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم رسول کا نام لے کر سلام فرمارا ہے ابراہیم پر سلام ہو سلام علی موسیٰ سلام ہو موسیٰ پر سلام علی الیاسین سلام ہو الیاسین پر اور ہمارے آقا کے متعلق ورمایا ان اللہ وملائکتہو یسلون علم نبی بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ضرود و سلام بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والو تم بھی ضرود بھیجو اس نبی کی بارگاہ میں اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا طریقہ اور اچھا طریقے سے سلام بھیجو اللہ وصلہ اللہ وصلہ اللہ وصلہ اللہ وصلہ اللہ وصلہ اللہ وصلہ کہاں لکھا ہوا ہے سلام پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے اب یہ اعتراف کرتے ہیں جب آیت ہم نے دکھا دی ان کو یہ قرآن کے باعث میں فارغ کی آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وصلہ تسلیمہ سلیمہ سلام سے بنا مانا سمجھ میں آتے ہیں نا پھولے ہو تو آپ کو سلیمہ کے مانا کہاں سلام بھیجو تسلیمہ جیسے سلام بھیجنے کا طریقہ ہے یعنی بزرگوں کو سلام بھیج کر نہیں کہہ رہتا ہے کھڑے ہو کر سلام کہہ رہتا ہے ابھی یہ فقیر گناہگار فقیر آپ کے جلسے میں آیا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے کیوں کھڑے ہوئے کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی مولوی تمہارے محلے میں آئے تو اس کے کھڑے ہو جاؤ لیکن یہ آپ کی محبت یہ آپ کا عدب یہ آپ کا احترام بزرگوں کے تعلق سے عالم دین کے تعلق سے کہ میری عزت نہیں کیا آپ نے میرا سینے میں جو خدا و رسول کا علم ہے اس علم کی عزت کی ہے آپ نے اس علم کی سازم کی ہے آپ نے اللہ اس کا اجناب پوٹا فرمائے گا حدیث عالم اللہ کے اسلامیان تو جو ایک مولوی عالم کی آپ عزت میں کھڑے ہو گئے تو نبی کی عزت میں کھڑے ہو جائے ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کی تعظیم کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے اب سنو آیت قرآن کی اِنَّا ارسلَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّعُوهُ بُقْرَتًا وَأَصِيلًا اِنَّا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا اللہ تعالیٰ فرمارا ہم نے بھیجا ہے آپ کو اور بھیجا اس کو جاتا ہے جو بھیجنے والے کے پاس پہلے سے موجود ہو بھیجا اس کو جاتا ہے جو بھیجنے والے کے پاس پہلے سے موجود ہو جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پیسہ بھیجا سعودی عرب گئے سے آپ کمانے کے لیے آپ نے اپنے پبا جان کے نام سے رافت بنا کر بھیجا پیسہ بھیجا ریال بھیجا برطانیہ سے لندن سے پونڈ بھیجا امریکہ سے ڈالر بھیجا سعودی کا ریال بھیجا تو بھیجنے والے کے پاس پہلے موجود تھا تبی کو بھیجا ایسا تو نہیں کہ وہ ہوا میں اڑھ کر آگیا بھیجنے والے کے پاس پہلے موجود زاہر اس کے بعد وہ بھیجتا تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں یا نہیں فرمایا اپنے محبوب کے تعلق سے ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا پیدا کیا پیدا کیا کہن کب نہیں فرمایا جب بھی فرمایا عرش اللہ کا ہم نے بھیجا ہم نے بھیجا وَمَا رُسَلَّكَ إِلَّا رُحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے بھیجا آپ کو سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر اِنَّا رُسَلَّكَ شَاهِدًا اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا حاضر و ناظر بنا کر بھیجا وَنَذِيرًا ہم نے آپ کو عذابِ الٰہی سے دلانے والا بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو خوش تبری سنانے والا بنا کر بھیجا وَدَاِيَنِ اللَّهِ اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا بیدن ہی اپنے حکم سے وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور اے محبوب ہم نے تم کو چمکتا روشن چراغ بنا کر بھیجا وَالَلَّهِ تو رسولِ پاک کا جہاں جہاں تذکرہ قرآن میں آپ کو ملے گا تو کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے محمد کو دنیا میں پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے محبوب کا تذکرہ کیا ہم نے بھیجا ان کو بھیجا کہیں فرمایا وہ آئے تشریف لائے تمہارے پاس اب سنو آئے تشریف لانے کے بارے میں قرآن میں کہاں کہاں ذکر موجود ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوْفُ الرَّحِيمِ لَقَدْ جَاكُمْ تَحْقِيقِ تمہارے پاس تشریف لائے آئے یہ نہیں کہا تمہارے اندر میں نے پیدا کیا نہیں آئے کہیں فرمایا قَدْ جَاكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کا نور کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیث کی تاریخ قرآن میں فرمائی ہے اے ایمان والو ذرا مقام غور و فکر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا معبود ہے اکیلہ خالق ہے مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعظیم کرنے کا حکم اپنے بندوں کو قرآن میں دیا اب اس نبی کی تعظیم کرنے سے یہ مسلمان نام کا کلمہ تو پڑھ رہا ہے نبی کا نام تو لے رہا ہے لیکن نبی کی تعظیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو ایسی تعظیم نہ کرنے والی جماعتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا وہ لو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے نا جو بے عزب ہیں جو تعظیم سے انکار کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی رشتاناتہ نہیں ہو سکتا یہ عظم بل جزم اپنے اندر پیدا کرو اسی کا نام عقیدے کی سنا ہے اور یہ بدعقیدوں کے ساتھ جو نبی کی تعظیم سے انکار کریں جو نبی کے علم غیب کا انکار کریں جو نبی کی شفاعت کا انکار کریں جو سرکار کے اختیارات کا انکار کریں ایسے منکرین سے اپنا کوئی رشتاناتہ نہ رکھیں ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں ورنہ آپ کا شمار بھی اسی میں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے آقا نے فرمایا اب حدیث پاک کے الفاظ سنو یہ حدیث بھی آپ کو لیبریلی کے اندر دکھا دی جائے گی کتاب کے اندر یہ حدیث بھی آپ کو لیبریلی امام احمد ازا میں حدیث کی کتاب موجود ہے انوار الحدیث نام سے جو مسلم شریف کی روایت میں اور بخاری شریف کی روایت میں اس میں جماعت ہی گئی ہیں حدیث کی الفاظ آپ کو دکھا دیے جائیں گے اب سنو وہ حدیث کی الفاظ میں کچھ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں سنو میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا تُسَلِّمُوهُمْ ان بدعقیدوں سے ان وہابیوں سے ان بدمذہبوں سے ان برے عقیدے والوں سے آقا فرماتے ہیں تم ان کو سلام نہ کرو